پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سینئر رہنمہ اسد عمر نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لی اب سے کچھ در پہلے انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور ایک انتہائی اعلان بھی کیا ہے انہوں نے یہ بات کا اعلان بھی کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو تو چھوڑا ہے لیکن کن وجوہات پر چھوڑا ہے نو مئی کے واقعے میں کون براہراس ملوث ہے یہ جو احکمات آئے جلاو گراو کے یہ کہاں سے نکل کر آئے ساتھ ساتھ وہ کس پارٹی کو جوائن کر رہے جا رہے ہیں یا پھر شیری مزاری کی طرح ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے شاہ محمد قریشی کے والے سے بات کہی جا رہی تھی جو کہ وائس چیئرمن ہے تحریک انصاف کے انہوں نے کہا کہ جناب وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں فیاضل حسن چوہان شیری مزاری آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا خوفناک قسم کا دن ہے اور خان صاحب نے ان اعلانات کے بعد کیا ردعمل دیا ہے جبری شادیوں کے بعد جبری کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب کیا واقعی میں عصد عمر نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کا اعلان ہونا باقی ہے ذراعہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جناب عصد عمر نے بھی مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے سیاسی وابستگی ترک کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور انہوں نے سیاست چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب عصد عمر جو کہ محمد زبیر کے بھائی ہیں جو کہ مسلم اگنون کے سینئر رہنما ہیں سابق گورنر سندھ رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی کچھ آئیتی اس حوالے سے انہوں نے نہ ہی تردید کی اور نہ ہی تزدیق کی لیکن جناب کیا مسلم اگنون کو جوائن کر رہا ہے عصد عمر اور کیا واقعی میں مسلم اگنون عصد عمر کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گی کیونکہ عصد عمر ان شخصیات میں شامل ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم اگنون کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن آج جناب تئیس مئی ہے اور تئیس مئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل دنوں میں شمار کیا جائے گا آج کے دن شیری مزاری نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب وہ نہ صرف سیاست بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ سے خیر بات کرنی ہے انہوں نے کہا کہ جناب اب حالات ایسے ہو گئے ہیں اور وہ حالات ملکی حالات نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جناب کچھ اس طرح کی طبیعت ہو گئی ہے کچھ اس طرح کی معاملات ہو گئے ہیں کہ اب اس طبیعت کے حساب سے بیڈیکل سیچویشن کے حساب سے وہ اپنے کیریئر کو جو کہ سیاسی کیریئر ہے اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتی آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور طویل پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کر رہی ہے بلکہ ساتھ سیاست کو بھی خیر بات کریں اب ان کی پریس کانفرنس پر ردیعمل آئی رہا تھا لوگوں کے لیے خبر وغافی زیادہ چوکا دینے والی خبر تھی کیونکہ شیری مزاری کو پچھلے چار سے پانچ دنوں سے گرفتار کیا ان کی بیٹی نے بڑا زبردست کردار ادا کیا نو ڈاؤن بہت شاندار کردار ادا کیا اور جس طرح سے وہ اپنی والدہ کے لیے لڑ رہی تھی جس طرح سے انہوں نے سیاسی معاملات میں ہمیشہ نفی کرتی بھی آئی ہے اب جناب یہ اس پر تفسرہ ہوئی رہا تھا کہ ایک بار پھر سے جو ٹی وی چینلز کی سکرین سینا وہ گرم ہوئی اور فیاض الاسن چوہان صاحب آئے جن کا تعلق پنجاب سے فیاض الاسن چوہان پاکستان طریق انصاف کے سینئر اینما ہے پنجاب کی سینئر لیڈرشپ میں شمار کی جاتے ہیں لیکن انہوں نے پینڈورا بکس کھول دیا پاکستان طریق انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس کو سن کے ہر کوئی حیران ہوا ہر کوئی پریشان ہوا ان کو لگا کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں پاکستان طریق انصاف کے سابق رہنما فیاض الاسن چوہان نے یہ بات کہی کہ جناب نو مہی کے واقعات میں کوئی اور نہیں بلکہ خان صاحب ڈائریکٹ ملپسین آئے ہیں فیاض الاسن چوہان نے بقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کی کہ نو مہی کے حوالے سے جو سارے انسٹرکشنز نکل کر سامنے آئے تھے جلاو گھراو کے لگوں کو اکسانے کے اداروں کے خلاف نفرت آمیز ایک رویہ رکھنے کے وہ کسی اور کے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے نکل کر ہے انہوں نے یہ بات بولی کہ نو تاریخ کو جب یہ واقعات ہوئے جب خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہوا اس کے بعد جب یہ سارا جلاو گھرا ہوا خان صاحب کو ریلیف ملا سپریم کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا خان صاحب کو بلوایا ان کی گرفتاری کو کل ادم قرار دیا ان کی زمانت کے والے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا اور ان کو ایک طریقے سے رہا کر دیا خان صاحب نے اس کے بعد جو سب سے پہلے پارٹی رہنماؤں کی میٹنگ بلائی زوم کی اندر یہ زوم کی اندر میٹنگ منائی گئی تھی جس میں فروخ حبیب بھی موجود تھے جس میں فیاض انسان چوہان بھی موجود تھے جس میں فواز چودری بھی موجود تھے جس میں دیگر رہنماؤں موجود تھے خان صاحب نے نو مئی کے بعد اپنی گرفتاری کے بعد رہائی کے بعد جو سب سے پہلے میٹنگ ارینج کی اور اس میٹنگ میں جو پہلا لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ بھائی کوئی بھی ڈیفینسیو موڈ پر نہیں آئے گا کوئی بھی ڈیفینسیو موڈ پر نہیں آئے گا اور کوئی بھی نو مئی کے واقعات کی مضمت نہیں کرے گا فیاض سلسن چوہان صاحب اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد یہ بات کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ مولانا فضل ایمان جو یو آئی فے کے سربراہ اور پی ڈی ایم کی بھی سربراہ ہے مولانا فضل ایمان نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے دھرنا دیں تو خان صاحب نے اپنی جو دوسری بات کہی وہ زیادہ حیران کنتی زیادہ پریشان کنتی فیاض صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ طور پر آتف خان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جتنے بھی مدارس ہیں مولانا فضل ایمان کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کی مدارسوں کے سامنے احتجاج کیا جائے گا دھرنا دیا جائے گا بھرپور طریقے سے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا یہ فیاض و حسن چوہان نے خود الزام لگایا ہے اس یو پر نہیں بلکہ تحریک انصاف کے سربراہ ایمان خان صاحب امران خان صاحب کی اگر آپ گفتگو کو دیکھئے اچھا خان صاحب کے جو فالورز ہیں ان کیا جو فین سرکل ہیں وہ ڈائے ہارڈ فینز ہیں خان صاحب دن کو رات اور رات کو دن کہنا تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہو جائے لیکن ذرا سوچی اس بات کا انداز لگے خان صاحب جو جب سپریم کورڈ میں لائے گیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بہار جو کچھ ہوا وہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ لوگوں کا ردی عمل تھا یعنی ایک طریقے سے انہوں نے اس واقعے کو جسٹفائی کیا ہے انہوں نے اس واقعے کو جسٹفائی کیا پھر عدالت کے اندر یہ بات بولی چیف جسٹس صاحب سے مقالمے کے دوران یہ بات بولی کہ بہار جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو ذمہ داری لیے آپ نے یہ کہنا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کے بات نہیں کر سکتا پھر انہوں نے یہ بات دی بولی کہ آپ کل اسلام آباد آئی کورڈ میں جائیں گے اور آپ کا ایک بھی ورکر وہاں موجود نہیں ہوگا خان صاحب نے اس میں بھی کہا کہ میں کسی کو نہیں بلاتا سب خود آ جاتے تو چیف جیسٹس صاحب نے کہا نہیں آپ کو یہ بات کی یقین دہانی کرانی ہوگی اور پھر یہی ہوا کہ اس دن پھر کوئی بندہ نہیں آیا یعنی جب جب پھر لوگ آئے تھے وہ خان صاحب کے بلاوے پر آئے تھے اس کے بعد 3 ایم پیو کے دہت شام احمد قریشی کو گرفتار کیا گیا ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک وہ حراست میں ہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں یہ بات بھی فیصلہ کر لیا ہے اسد عمر کے حوالے سے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ذرا اس بات کو کوٹ کر رہا ہے کہ جناب اسد عمر نے بھی اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہے بلکہ سیاست کو بھی خیر بات کر رہا ہے اب خان صاحب کا ردی عمل نکل کر آیا خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر جبری شادیاں تو ہوتی ہیں جبری شادیاں تو ہوتی ہیں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جبری طلا کے ہو رہے ہیں یہ خان صاحب نے ان پریس کانفرنس کے بعد گئی لیکن خان صاحب کو یہ کہنے کے بجائے فیاض الاسنچوہان نے جو الزمات لگایا تھے اس کا جواب دینا چاہیے تھا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں نے اپنی زوم میٹنگ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا اس کی جواب بھی سنیتا زوم میٹنگ ریکارڈ کی جاتا ہے اگر کل کو فیاض الاسنچوہان وہ زوم میٹنگ سامنے لیا ہے جس میں خان صاحب اس طرح کی بات کر رہا ہے تو پھر خان صاحب کی سچ اور جھوٹ میں کیا فرق رہا جائے آج خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف سمیت ہر ایک کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں اور بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی وجہ سے مہن حالات میں خان صاحب صبح کچھ کہتے ہیں شام میں کچھ کہتے ہیں صبح کچھ بات کرتے ہیں رات میں کچھ بات کرتے ہیں آپ کی اس پر رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کا ازار ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ موسیقی